خبر شامل کریں گے کراچی کے زلہ وستی سے جو کے کتوں سے مکمل طور پر دھر چکا ہے تولیوں کی صورت میں گھومتے آوارہ کتے شہریوں کے لیے اب خوف کی علامت بن گئے بزرگ خواتین اور بچوں کا گھروں سے نکلنا بھی مشکل ہو گیا جبکہ زلہ انتظامیہ کی سگزید کی مہم بھی محض دعوے تک ہی محدود رہی شہر کراچی میں تولیوں کی شکل میں گھومتے آوارہ کتے خوف کی علامت بن گئے شہر میں آوارہ کتوں کی بہتات شہریوں کو مزید پریشانیوں میں مبتلا کرنے لگی برتی آوارہ کتوں کی تعداد پر شہریوں نے خوف کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم رات کے اوقات میں گلیاں بدل کر گھر جاتے ہیں سندھ حکومت علاقے میں کتوں کی تعداد کو کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ سندھ گورنمنٹ اس کا ایکشن لے جو پہلے کتہ مار مہم چلایا کرتے تھے پہلے چلا جو کرتی تھی وہ اب رک گئی ہے کافی جگہوں پہ کتنے کتے کی اتنے ہو گئے ہیں کہ کچھ ہاؤسپیڈل میں تو دوائیس کی ویکسن بھی اویلیبل نہیں ہیں اب جیسے یہ اب باسی ہاؤسپیڈل ہے اس میں بھی دو کتے ایسے ہیں پیچھے سرت خانے کی طرف بندہ کر کوئی نیو بندہ جیسے اپنا راؤنڈ پہ اثر میں یا ڈاکٹر بھی ہو گئے یا جہاں کے رہائشی ہو گئے واک کرنے کے لئے بھی نکلیں اگر اندر تو وہاں بھی کتے پیچھے لگ جاتے ہیں کتوں کی تو بھرمار ہے جب رات بھی رات ہم لانتا تو کام رات میں ہے رات میں جب ہم گھر کے طرف لوٹتے ہیں تو لا تعداد کتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی آگے پیچھے گاڑیوں بھی لبکتے ہیں لیکن کوئی مہم کا آغاز ہی نہیں ہو رہا بچے پریشان ہیں پیرنٹ بہت پریشان ہیں اس بارے میں چھوٹے بچوں کو کٹ لیتے ہیں رات میں یا صبح ساتھ بھی بچے سکول کے لئے نکلتے ہیں مہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور عمام کی طرح مجھے بھی مشکلات کا سامنا ہے اور بے تہاشا کتے ہیں اور گلی سے آپ کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے کچھ کتے تو مانوس ہو چکے ہیں لیکن جو مانوس نہیں ہیں وہ کٹنے کو دورتے ہیں آپ بچوں کے ساتھ ہوں آپ فیملی کے ساتھ ہوں بائیکس پہ بڑا مشکل ہو جاتی ہے اوارہ کتوں کی تعداد میں اضافے کے سبب سندھ بھر میں سگزیدگی کے واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے کراچی میں سڑکوں اور کچھرا کنڈیوں میں لگے کچھرے کے ڈھیر بھی صاف نہیں ہوتے جس کے باعث گندگی کے امبار میں موجود خوراک سے کتوں کی افضائش تیز ہو گئی ہے کیمرمن شہری کے ساتھ سید نمانگل میٹروان نیوز کراچی